جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل ہر کوئی فریادی ہے اور آپ جہاں بھی جائے تو ایک ہی فریاد سنیں گے کہ بجلی کے جو بل ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں یقینی بات ہے کہ جب بجلی کے بل بڑھ جاتے تو اس سے تمام مکاتب فکر کے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں خصوصی طور پر وہ لوگ جو دیاری دار ہوتے ہیں مزدور ہوتے ہیں ان کی یومیا دیاری جو ہے وہ اٹھ سو سے لے کر ایک ازار روپے ہوتی ہے لیکن اگر ان پر جو ہے بیس ہزار اور پچیس ہزار روپے کا بل آجائے تو وہ بچارہ کیا کرے گا خصوصی طور پر اگر دیکھا جائے تو لوگ جو ہے اب وہ مجبور ہیں کہ وہ احتجاج کرے سڑکے بند کرے اور بل پانے اور یہی ہو رہا ہے نہ صرف خیبر پختنخواہ میں بلکہ ملبر کے مختلف علاقوں میں ہم دیکھ رہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے جو ہے وہ لوگ سراپا احتجاج ہیں بلز کو جلایا جا رہا ہے احتجاج کیا جا رہا ہے اور پسکو کے خلاف شدید نعر بازی کی جا رہی ہے اور یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو بلو کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس کو واپس لیا جائے کیونکہ پہلے تو لوگ جو ہے بجلی نہ ہونے کارونا رو رہے تھے اب تو وہ بات بھی لوگ بھول گئے ہیں اور اب صرف اسی کارونا رو رہے ہیں کہ بجلی کے بلو کو کم کیا جائے خصوصی طور پر خبر پختل خواہ کی اگر بات کی جائے تو یہاں جو ہے چھ ہزار میگا وارڈ تک بجلی پیدا ہوتی ہے لیکن یہاں پر دو ہزار اور بائیس سو میگا وارڈ جو ہے وہ بجلی دی جا رہی ہے یہاں کی ضرورت جو ہے وہ پچیس سو سے لے کر اٹھائیس سو میگا وارڈ کے قریب ہے تو ایک ایسا صبح جہاں پر بجلی وافر مقدار میں پیدا ہو اور وہاں پر پہلے بجلی ہو ہی نہیں جب ہوتی بھی ہے تو یہاں پر بلز اتنے بیجے جا رہے ہیں کہ لوگوں کے ہوش اٹھ جاتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ اب لوگ مجبور ہیں کہ وہ احتجاج کرے اور یہ احتجاجوں کا جو سلسلہ ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید طول پکڑے گا اور زورت پکڑے گا کیونکہ اس سے ہر کوئی جو ہے وہ متاثر ہے وہ سرکاری نوکر ہو یا پرائیویٹ نوکر ہو یا جو ہے دھیاڑی دار اور مزدور تفقہ ہو موسیقی